بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل سوشل میڈیا پر ایک ریٹ ہائیفر کے بارے میں پہس چل رہی ہے یہ کیا ہے 29 مارچ کو شاید اسرائیلی لوگ ایک سرک کائیں کی قربانی دیں گے جس کے ذریعے دجال کو بلانے کے لیے اور مجید اقصہ کو تباہ کریں گے اور 8 اپرل کو یعنی رمضان المبارک میں وہ اپنے جالی مسیح کو بلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی دن یعنی 8 اپرل کو ایک تاریخی کمپلیٹ سولر ایکلیپس ہوگی جو کہ 375 سالوں سے نہیں ہوئی ہے بچپن میں سنا تھا کہ اسے ہونی ایک سرک گائیں کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یوروشلم میں جبل زتون پر قربان کر کے جلایا جائے اس کے بعد محجد اقصہ اور سنہرہ گمت ناؤس بلدہ شہید کر کے حیکل سلمانی کی تعمیر ہوگی مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے گائیں کی تلاش جاری تھی آپ نے اگر صورت بگرا میں گائیں کا قصہ پڑا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائیں کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی اب بھی اسی خصوصیات کی گائیں کی تلاش ہو رہی تھی امریکی ریاست ٹیکسس اپنی سرک گائیں کیلئے مشہور ہیں اور کئی سال کی تلاش کے بعد سبتمبر 2022 میں ایسی پانچ گائیں تلاش کر لی گئیں ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خوفیہ رکھی گئی ان کے معاینے وغیرہ ہوتے رہے اور اب چار گائیں ایسی ہیں جو کہ تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے جبلے سے تون پر 12 سال پہلے ایک پلانٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان کا بھی تیار ہو چکی ہے جہاں گائے کو جلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی کیونکہ گائیں کی عمر تین سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر ہی قربانی کرتی جائے وقت آ بھی گیا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وقت آ گیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب چھوٹ ہو لیکن پچھلے پانچ مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اور باون مسلمان ریاستیں سوائے مضمت اور سفارت کاری کے کچھ نہ کر سکیں جب مسلمانوں سے یہودی پروڈیکٹس کا بائیکارڈ تک نہ ہو سکا معمولی قربانیاں نہ دی جا سکیں جہاد تو بہت دور کی بات ہے اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کتنا دمخم ہے اب اگر مجید اقصہ شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور مچے گا مضمت ہو کی جلوس نکلیں گے اور بس حیکل سلمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے اب ہم یہاں پر لال گائی کی قربانی کی تاریخ دیکھتے ہیں لال گائی کی قربانی یہودی روایت میں اہم رسم ہے یہودی شریعت کے مطابق حد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے ابھی تک صرف نو لال گائیوں کی قربانی دی گئی ہے قربانی کے بعد ان لال گائیوں کو جلایا جاتا تھا پھر ان لال گائیوں کی راکھ کو ایک پاک سازی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ مردے کے جسم سے رواجی نجاست کو دور کیا جا سکے یہاں پر ایک لال گائیوں کی فریست ہم دیکھتے ہیں جنہیں یہودیوں نے قربان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی لال گائی کی قربانی کی حضرت عزیر علیہ السلام نے دوسری لال گائی کی قربانی کی سیدنا سائمن علیہ السلام نے تیسری لال گائی کی قربانی کی اسماعیل بن پیعوی نے چوتھی لالگائیں کی قربانی کی ہنمیل مصری نے پانچویں لالگائیں کی قربانی کی ایک بار پھر اسماعیل بن پیعوی نے چھٹی لالگائیں کی قربانی کی پھر ہنمیل مصری نے ساتویں اور آٹھویں لالگائیں کی قربانی کی اور سب سے آخر میں اسماعیل بن پیعوی نے ایک بار پھر نوویں لالگائیں کی قربانی کی یہ قربانیاں صدیوں کے وقفے کے بعد ہوئیں جن کے درمیان کافی گعب ہیں دسویں لالگائی کی قربانی یہودی روایت کی منتظر ہیں اور یہ یہودیوں کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے اس کی قربانی کے ذریعے پاک ہو جائیں جیسا کہ لالگائی کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیر رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے وہ ایک نہیں بلکہ پانچ کی قربانی کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لالگائی جس کی وہ قربانی کریں گے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ خالص سرکھ ہونی چاہیے نہ کوئی سیاہ نہ سفید بال دوسری یہ کہ وہ کمارہ ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر یہ کہ اس کی عمر چونتیس مہینوں سے لے کر اٹھتیس مہینوں تک ہونی چاہیے یعنی قربانی کے وقت تقریباً تین سال کی عمر ہونی چاہیے جو شاید اسی مارسی جولائی کے درمیان ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کا لالگائی کی قربانی کرنے کا اقدام جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے ان کا یہ اقدام تو رات کے مطابق آخری وقت کی ابتداء ہے اور اس آخری وقت یعنی قیامت کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے تو وہ لالگائی کی قربانی کریں گے پھر اس لالگائی کی راک سے اپنے تمام اوزاروں کو پاک کریں گے پھر مسجد اقصہ کو تباہ کریں گے اپنے تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کریں گے اس کے بعد ان کے جالی مسیح یعنی تجال کی آمد ہوگی پھر امام مہدی کی آمد ہوگی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ جو قربانی ہے یہ اس سال کے درمیان میں یعنی مارچ کے اقتطام سے لے کر جون تک ہوگی اس کے خال گوشت خون اور ہڈیوں کے ساساتھ ہر چیز کو جلایا جائے گا اور پاک پانی کے ساتھ ملا کر پاک کیا جائے گا اور پھر وہ پانی جو پاک سازی کے لیے ہے اس کو تیسرے ٹیمپل کی بنیادوں کے اردگرد چھڑکا جائے گا اس سے پھر تجال کے زمانے کا آغاز ہو جائے گا اس قربانی کو کرنے کی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے اور لال گائے جو کے بیداغ خالص اور کوواری ہے اس کو امریکی ریاست یعنی ٹیکسس سے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن ہمیں ہر وقت ان حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر نبی نے دجال کے فطرے سے پناہ مانگی ہے اور ہمارے سامنے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کافی نشانیاں موجود ہیں اسرائیل نے گزہ پر حملے کر کے اور کتنے معصوم مسلمانوں کو شہید کر کے ہماری امت مسلمہ کا رسپونس دیکھ لیا ہے ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی اکثریت بھی صرف دنیا تلبی میں لگی ہوئی ہے اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جو امت اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی نہیں جاگی تو اگلے اقدام تو آرام سے وہ کر سکتے ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہیں اب آخر میں بات کرتے ہیں دجال کی دجال کیسا ہوگا دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے ہوگا وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا وہ یوروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ جھوٹھے مسیح کے طور پر اس کے بہت سے ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دوکہ دیا ہوگا اور ان کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوں گے وہ ایک شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا اس کے سب سے موتبر حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا دجال کی آمد کے بعد عورتوں کو گھر میں رکھنا نہ ممکن ہو جائے اور کے قیامت کی نشانیاں ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں سوتے کافف کی پہلی اور آخری دس آیات آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں پہلے دس آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں خصوصاً جمعہ کے دن تلاوت کریں ترچمے کے ساتھ پڑھیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے براہ کرم اس بارے میں اگاہی بڑھائیں یہ ہماری امت پر سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں غافل ہیں براہ کرم اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور اپنا ایمان بڑھائیں کیونکہ دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین محفوظ رکھیں